فرض من اللہ فی القرآن انزلا کہا اے رسول اللہ کے گھر والو تمہاری محبت کو اللہ کے قرآن نے فرض قرار دیا ہے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے سن لیں امام شعبی کا استقلال ہے محبت اہلِ بیعت فرض ہے قرآن کی آئیت سے فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے جس طرح حد فرض ہے امام شعبی کہتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت بھی فرض ہے اور آگے کیا کہا کہا ہے رسول اللہ کے گھر والو تمہارے لیے یہ فخر کافی ہے کہ نماز میں جو تم پہ درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا کہا جو نماز میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی آج کہتے ہیں آل کا ذکر نہ کرو تو درود بھی ہو جاتا ہے اور ظالموں امام شعبی تو کہتے ہیں آل کو نکالو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی تو درود کیسے ہوگی آل کو نکالو سے نماز نہیں ہوتی ہے میں اس میں زیادہ لبی بات تو نہیں کروں گا یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ ضرور قرآن نے لفظ کے استعمال کیا کہا انہوں نے اللہ کے جز بنائے انہوں نے کہا تھا یہ فرشتے اللہ کی بیٹھیا ہیں قرآن نے کہا یہ اللہ کے جز بنائے ہیں مالکہ وہ قرآن ہی ہوگا قرآن کے حکم نہیں ہوگا اب اگر کوئی اس ٹکڑے کی بیعتبی کر رہا ہے تو بتاؤ قرآن کی تو ان کر رہے کے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ فرہ کی بیعتبی اصل کی بیعتبی بنتی ہے اور اگر کوئی اس ٹکڑے کو اٹھا کے آنکھوں سے لگائے گا تو بتائیے اس نے قرآن کی عزت کی ہے یا نہیں کی ہے اس نے قرآن کی عزت کی ہے تو اب ان دونوں آیاتیں مبارکہ کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے جب سرکار کہیں فاطمہ تو بدع تم منی لوگو فاطمہ میری اولاد ہے اور اولاد بھی ایسی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے اب یہ آیاتِ بیانات واضح طور پہ بتلا رہی ہیں اب اگر سیدہ کائنات کی کوئی آدمی بیعتبی کرے گا یہ سیدہ کائنات کی بیعتبی نہیں ہوگی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہ جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء دیکھئے چشمی نبوت میں ذرا زہرہ کی ساتھ مرحبا زہرہ تیرا زوجِ گرامی گوترہ خاک میں جس نے ملا دی کیسروں کسرہ کی شان اور وہ تو تیرے باہ پاروں میں لگائے چار چان ورنہ کیا کربل کے ایک تبتے ہوئے سہرہ کی شان اور جب سبا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکروں اس گڑی تم پر کھلے گی چادرِ زہرہ کی شان یہ گرانہ ہے اہلِ بیعتِ اطحار ان کی خدمات کو آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھئے جس طرح آج کل ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ فلاں خانکہ کا ایک اوفیشل پیغام ہے یہ فلاں تنظیم کا ایک اوفیشل پیغام ہے میں آپ کو تاریخ کی دعوت دوں گا کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ پہلی مرتبہ اوفیشلی اسلام اور کفر کا پہلا تکراؤ کہاں ہوا تو تاریخ آپ کو بتلائے گی کہ بازابتہ طور پہ کفر اور اسلام جب پہلی مرتبہ تکرائیا ہے تو وہ بدر کا میدان تھا بدر کا میدان تھا بدر میں پہلی مرتبہ بازابتہ طور پہ اسلام کفر کے مقابل آیا اور اسلام اور کفر کا تکراؤ ہوا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ میدان وہ کیسا محور تھا وہ بدر کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک بدر کی زمین پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ چند لوگ میں لے کے آیا ہوں اگر آج یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا معلوم ہوا آج اسلام کے مٹ جانے یا زندہ جابین ہو جانے کا خیصلہ کندن ہے خیصلہ کندن ہے اب دیکھیں گے کہ آج کس کی تلوار نے کام کیا ہے آج کس کی تلوار نے کام کیا ہے کیونکہ آج اسلام کے زندہ جابین ہونے کا دن ہے یا اسلام کے مٹ جانے کی حوالہ سے فیصلہ کندن ہے تو اس پہ سید محب الدین تبری رحمت اللہ علیہ ریاض الندرہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے جانساروں کو لے کے بدر میں نکلے ہیں تو اس وقت جس تلوار نے کام کیا ہے اس تلوار کا نام زرفگار ہے اور جس کے ہاتھ میں تھی اس کا نام علی مرتضی ہے اور یہ تلوار جب چلی ہے اس پہ سید ابراہیم کندوزی نے جنابی المودہ میں لکھا آپ فرماتے ہیں کہ بدر میں کن ستر کافر مارے گئے ان تاریس کافر تنہا مولا علی نے مارے دیارہ کے مارنے میں صحابہ کے ساتھ شریف ہوئے گویا پچاس کافر بین باستہ یا بلا باستہ مولا علی نے مارے اور کن صحابہ نے مل کر بیس کا فرمارے ہیں مجھے یہ بتاؤ اگر تلوار علی کی لی ہے تو نعرہ بھی علی کا ہی لگے گا آپ کوئی کہے میرے ابا جی کا بھی نعرہ لگا دیا جائے میرے مولا صاحب کو نعرہ میں شامل کر دیا جائے تو میاں اگر تلوار علی کی چلی ہے اور اس پہ جو علامہ تبری نے باپ بند ہے جو چپٹر بند ہے وہ باپ سنن اس کا نام کہہ رکھا ذکر و اختصاصے ہی بے انہ نادہ مالکن بے اس میں ہی یوم بدر چپٹر ہی یہ بندہ ہے کہ جب علی کی تلوار چلی ہے تو رزوان جنت نے مولا علی کا نعرہ لگا ہے بدر میں نعرہ لگا ہے اور پہلا بندہ جس میں تلوار چلی مولا علی کی وہ ولید ابن عطبہ ہے ولید ابن عطبہ کون ہے رست میں عرب ہے بہتر لڑائیاں لڑ چکا ہے اور مولا علی کی عمر ہی بہتر سال ہے بہتر سال ہے اور ولید نے دیکھا یہ کون آ رہا ہے ایک نوجوان ہے میں رست میں عرب ہوں بہتر جنگیں لڑ چکا ہوں یہ کوئی نوجوان سا آگیا ہے پوچھا کون ہو تو مولا علی نے اگر میں یہ کہوں کہ خود نارہ حیدری اگر آیا ہے کیا کہا حضرت مولا علی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان اللہزی سمتنی امی ہے درام یہاں مجھے مفقر اسلام پیر عبدالقادر شاہ صاحب کے ایک فکرہ یاد آگیا وہ فرمایا کرتے ہیں ماما کسی نہیں ہے کم نہیں ہے عمر تا میدان میں یاد بھی آگیا ماما کسی کام کی ہو تو میدان میں یاد آتی ہے اب مولا علی سے تارب پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں مولا علی کے اس میں مبارک پہ جو آپ کے چہروں پہ چمک آئی اگر یہ ربائی پیش نہ کروں تو بات نہیں بنے گی کہ اس لیے نامِ علی پہ مسکرا پڑتا ہمیں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے نہیں لی اپنی بیدانی کا سکو دیجئے اس لیے چونکہ آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یزید کا نام بھی لو تو کسی کو تکلیف نہ ہو اور علی کے نام کے تمہارے پیٹ میں درد اٹھیں اور اس لیے نامِ علی پہ مسکرا پڑتا ہمیں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے اور ہاں کسی کو دولتِ حُبِ علی ملتی نہیں پہلے پاک کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے نارے تکبیر نارے نسان نارے حادری نارے حادری نارے حادری نارے غسلہ اور میں آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی علی کے دشمن کا ایک دفعہ نام لے دس دفعہ آپ علی علی پکارا کریں یہاں گوست داندری نہیں چلے گی میں اسی پہ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اسی پہ جو میں نے شروع کیا تھا کہ مولانی نے نام لیا کہا اناللزی سمتنی امی حیدرہ کہا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اب علی کہہ رہا ہے بار کرو مولا علی کہتے ہیں اگر میں نے بار کر دیا تو تمہیں موقع نہیں ملے گا یہ کوئی مردی کہہ سکتا ہے میدان میں یہ جملے میدان کے یہ جملے رسم کے کہا میں نے بار کیا تمہاری پہنے مرسیہ پڑھتی رہے گی ساری زندگی مجھے گلا کرتی رہے گی کہ علی نے ہمارے بھائی کو وہ کر نہیں دیا کہا نہیں میں پہلے نہیں کروں گا پہلے تم بار کرو اب ولید بن عطبہ نے بار کیا بار مولانی نے ڈھال پہ لیا اور ڈھال پہ بار لے کے اب جب کلوار چلی ہے تو پھر زمانے نے دیکھا ہے کہ ولید کا سارے ایک طرف پڑھا ہوا ہے درد دوسری طرف پڑھا ہو اب سارے ایک طرف پڑھا ہوا ہے درد ایک طرف پڑھا ہوا ہے بدر میں شور مچ گیا کہا یہ مرنے والا کون ہے کہا مرنے والا ولید ہے مرنے والا کون ہے کہا رستمِ عرب ہے مرنے والا کون ہے کہا وہ ہے جو بہتر جنگیں جیت کی آیا ہے کہا مارنے والا کون ہے شور پڑ گیا کہاں مارنے والا وہ ہے اہل نظر کی آنکھے کا تارا بس اس پہ بات ختم ہو گئی ہے علی علی کر کے ہم نے پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا ہے آج تو نام علی کو مٹانا چاہتے ہو لیکن غلاموں نے اندر کرار کیا کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھے کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا شہارہ اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے آرے مکچہ تو ہاتھ اٹھا کے بس آخر ہی سکت رہا ہے ہم ہیں علی کے آرے ہمارے علی علی ہم ہیں علی کے آرے ہمارے تاہا شریع خیال میرے دل کا چین ہے بحسن میری نجات کا زامن نحسن عشاء اللہ سہبزہ زبادہ شام پیر تحقیقت سہبزہ زبادہ